نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر مردے کو زندہ دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں مثلا خواب کے اندر مردے کو زندہ دیکھنا مردے کا زندہ ہونا زندہ کو مردہ دیکھنا مردے کو غصے میں دیکھنا مردے کو غمگین پریشان یا میلے لباس میں دیکھنا مردے کے ساتھ باتیں کرنا مردے کا کوئی چیز دینا کھانے کی کوئی چیز دینا یا مردے سے کوئی چیز مانگنا مردے کو کوئی چیز دینا اس کے علاوہ مردے کا خواب دیکھنے والے کی پٹائی کرنا وغیرہ اس کے علاوہ اسی سے ریلیٹڈ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامیک ٹیوب نیٹورک کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے اسے سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع یعنی خواب کے اندر مردے کو زندہ دیکھنے کے حوالے سے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر مردہ زندہ ہوا ہے اگر مردہ زندہ ہوا ہے یعنی خواب کے اندر کسی نے دیکھا کہ مردہ زندہ ہوا ہے تو اس کا حال نیک ہوگا خاص طور پر اگر مردے کو خوش چہرے کے ساتھ دیکھے اور اگر زندہ کو زندہ کو مردہ دیکھے تو اس کا حال بد ہوگا خاص طور پر اگر مردہ خوش نہ ہو اور اگر کوئی شخص اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے خوش اور پاکیزہ لباس میں دیکھے تو دلیل ہے کہ دولت اور اقبال پائے گا اور اگر خواب کے اندر کوئی شخص اپنی والدہ کو زندہ دیکھے دلیل ہے کہ غم سے نجات پائے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے ماباپ کو زندہ دیکھتا ہے لیکن وہ ترشرو غصے غم اور میلے لباس میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کی دولت اور اقبال میں نقصان ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو تو مر گیا تھا اس نے کہا نہیں اس نے کہا نہیں میں تو زندہ ہوں تو دلیل ہے کہ اس جہان میں مردے کی بات اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی دیکھے کہ مردہ اس کو کوئی چیز دیتا ہے زندہ ہے مردہ اور اس کو کوئی چیز دیتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ وہاں سے کسی چیز کے پہنچنے کی امید نہیں رکھتا ہے اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو کوئی کھانے پینے کی چیز دی ہے زندہ ہے کھانے پینے کی چیز دیتا ہے اور اس نے کھائی ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال روزی پائے گا پاکیزہ رزق اور معزز رزق ملے گا اس کو خواب کے اندر مردے سے کوئی چیز لینا صلاحیت اور بہتری پانے کی علامت ہے خواب کے اندر مردے کو کوئی چیز دینا خرابی اور زلالت اور گمراہی پانے کی علامت ہے خواب کے اندر مردے سے باتیں کرنا لمبی عمر ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مردے کا پٹائی کرنا دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہ اور غلطی کا کوئی کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے مردہ اس سے ناراض ہے یا اس کی پٹائی کرتا ہے خواب کے اندر مردے کو خوبصورت اور زندہ دیکھنا نیک بختی دولت پانے عزت اور بزرگی حاصل ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر مردے کو خوشحال دیکھنا یہ نشانی ہے کہ مردہ اپنے نیکیوں پر خوش ہے اور اچھے حال میں ہے خواب کے اندر مردے کو روتے ہوئے دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس نے دنیا کے اندر برے کام کیے ہیں خواب کے اندر مردے کو بیمار دیکھنا اس سے دین اور ایمان کے بارے میں سوال ہوگا اگر آپ بھی ہم سے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں استخارہ کرانا چاہتے ہیں کوئی روحانی مسئلہ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے وٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ نوٹ فرمائیں 0301 6959 340 یعنی 0301 69 69 340 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے عامی و ناصر ہوں آخر دعوانا عنیل عمد للہ رب العالمین موسیقی